نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منتان درس رلم بھی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کی حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاء اللہ سے آج ستارہ زلحج پیر کا دن ہے اور آج کے دن میں آپ لوگ کے لئے یا حیو یا قیومو اور سرح اخلاص کا وظیفہ لے کر آئی ہوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے گا آپ پر غیبی خزانوں سے دولت کی بارش عطا فرمائے گا آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ پر اتنا کرم اور رب کائنات نے رحم عطا فرما دیا آپ پر ایسے ایسے موجزات رب کائنات عطا فرمائے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہم پر اتنا کرم ہو گیا رب کائنات کا کہ اپنے اوپر آپ اپنے رب کو راضی کر لیں جب رب راضی ہو جاتا ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کوئی پریشانی انسان کے لیے نہیں رہتی ہم آج کے دور میں بہت سے وظیفے کرتے بہت سے عمل کرتے مگر ہمیں کامیابیاں نہیں ملتی آپ آج ہمیں اگر کامیابیاں نہیں ملتی تو وہ ہماری ہی کتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے کہ ہمارا پختہ یقین نہیں ہوتا ہمارا عمل کرتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں شتانی وسوہ سے آ جاتے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں ہمارا یہ پورا ہوگی مراد یا نہیں خواہش پوری ہوگی اس لئے ہمیں نکامیاں ہی ملتی ہیں آپ نے آج اس وظیفے کو کر کے اپنے تقدیر کے بند تالے کو لوا لیں اور نصیب کے ستاروں کو چمکوالے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا وظیفہ کریں یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ہی وظیفہ کر لیں اور ہمیں کامیابی نہ ہی ملے ہماری ہی گلتیوں کی وجہ سے نکامیاں ملتی ہیں آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں بہت خیخاص اور پاورفل وظیفہ ہے جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے فورا کر لیں اگر فورا نہیں کر سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لیں اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو لازمن کیجئے گا اور اپنے نصیبوں کو بدل لیں آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد نہیں بن رہا اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی ہے پریشانی ہے مفلسی غریبی ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بھلا کرو بار چلتا ہوا اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب نہیں جوب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ کی زندگی میں سکون رہی گھر میں سکون نہیں یا آپ کے رزق میں برکت نہیں کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک بر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں انشاءت فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے اچھی نیت رکھ کے پختہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی آپ لوگوں نے لازمن رکھنی ہے پھر اس عمل کو کیجئے گا اور آپ نے عمل کرنا ہے اس کا عجر اس کا پھل دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فایہ کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز وہ آپ پر اپنا خصوصی کرم اتا فرمائے گا آپ کے نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا آپ پر اپنے موجزات اتا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ کسی دوسرے کو ہمارے وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل ملاد نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر ووئیس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر ووئیس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمرس میں اپنا نام اور جہاں پراتے جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دہان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہے جب پھر آپ وظیفہ کریں وہ ٹھیک نہ ہو آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتارے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدرس میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اگر وظیفے کا درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے یہ وظیفہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے ایک ڈیڑھ منٹ کا ٹائم لگے گا آپ کو آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ وظیفے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے جب بیٹھ گئے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سر بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے وظیفوں کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے یا قادرو یا حیو یا قیومو تین اسموں کو ملا کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا قادرو یا حیو یا قیومو ایک ہو گیا یا قادرو یا حیو یا قیومو دو ہو گیا یا قادرو یا حیو یا قیومو تین ہو گیا اس طرح آپ نے یا قادرو یا حیو یا قیومو یا قادرو یا قادرو یا حیو یا قیومو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ایلیونٹ ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک ایک صورت پڑھنی ہے جو کہ شروع میں آتی ہے قرآن پاک بہت ہی لاسٹ میں آتی ہے تیسوے پارے کی صورت ہے صورت اخلاص کا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کوفوان احد آپ نے صورت اخلاص کا عمل ایک مرتبہ ون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے یا مسبیبل اسباب یا مسبیبل اسباب یا مسبیبل اسباب اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی پھر سب سے پہلے نمبر پر استغفراللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ رب کائنات کے تین اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا قادر یا حیو یا قیوم اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے جب صورت اخلاص کا ایک مرتبہ وظیفہ پڑھ لیا تو چوتھے نمبر پر یا مسبیبل اسباب اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ فوٹی ون ٹائم پڑھنا ہے جب آپ نے یہ وظیفہ فوٹی ون ٹائم یا مسبیبل اسباب کا پڑھ لیا اب آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو ربے کائنات کی بارگاہ اکتالس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ربے کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے پیارے مح مبارک آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ